آقیب جعبیز صاحب آپ کل کہہ رہے تھے پریس کانفرنس کے دوران کہ بھائی یہ اوپنٹس ٹیم کو جتا نہیں سکتے لیکن چیف سیلیکٹر نے تو بڑا اعتماد کا اظہار کیا ہے اور رزوان باور کے ساتھ ہی جانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ خوشدل افتخار اور ان کے ساتھ آصف علی انہوں نے کہا یہ بھی سب سے بہترین ہے دیکھیں یہ آپ اگر پوری تی ٹونٹی کرگٹ کو دیکھیں تو ہم تی ٹونٹی بھی آج جو ہم نائنٹیز میں ونڈے کرگٹ کھیلتے تھے نا وہی پاکستان کا ایک ٹیپیکل سٹائل تھا اوپر سے بکٹے نہیں کرتے دی دی اور پھر ایڈ میں آج یہ اینڈ میں رنز بنانے آج کا ایک ایبریج بنا لے اب یہ تی ٹونٹی میں آپ کو اتنا نہیں باکا ملتا ہے کیونکہ دیکھیں اچھی ٹیم میں اچھی گراؤن سے اوپر ٹونٹی کی اوپر گیم جاتی ہے اور اگر انہوں نے ہنڈرڈ ٹونٹی یا فیفتین کے سٹرائک ریٹ سے دونوں نے کھیلنا ہے آپ کا دائرہ ہوتا ہے چھ اوورز کا یہ لگایا کسی نہیں ہے کہ اس کا میکسیمم آپ یوز کریں یہ نہیں کہ آپ آگے بلکل سلوگنگ کریں وہ ٹیکنیکل شوٹیں کھیلیں میڈان کی اوپر سے کھیلیں اگر جاویز صاحب ہمیں انگلینٹ کی سیریز میں کچھ بدلاؤ نظر آئے گا جس طرح آپ لوگ زور لگا رہے ہیں کہ یار ٹونٹی کرکٹ کو ٹونٹی کرکٹ کی طرح کھیلو سٹرائک ریٹ بڑھاؤ آپ کو لگتا ہے بابر اور ریزوان اس طرح کھیلیں گے دیکھیں آئیڈیلی ان کو چاہیے یہ کہ کچھ چینج تو کریں نا آپ شان کو لائیں شان کو اوپن کرائیں بابر کے ساتھ اور ریزوان کو چار نمبر پر لے کے آئے دیکھیں آپ کی سب سے کمزور کڑی ہے نمبر چار کا پیٹسمن وہاں پہ آپ کو ایک ٹائم وہ کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے بیچ میں پانچ چی اوور جو ون ڈے کرکٹ کی امومن ہوتی ہے فیلڈ کھلی ہوئی ہے آپ نے ڈوٹیشن آف ڈا سٹرائک کرنی ہے سنگلز ڈبل کرنی ہے دوسرا پلیئر جو آپ کا اوپر سے اگر شان نیچے تک آتا ہے تو اس کو میکسیمم آپ دو مارنے کے لیے تو کوئی سنس بنتی ہے چار نمبر پر آپ دنیا کے بیسٹ پلیئر کھیلتے ہیں جو دونوں طرح کی کرکٹ کھیل سکے ایک جب مشکل میں دو وکٹیں گری ہی ہوں تو پھر بھی سنبھال لیں اور اگر آپ کو اچھا سٹارٹ مل ہے تو وہاں سے پک اپ کر کے آئے کہ ایک بڑا آپ سکور کر سکے ٹھیک ہے آقیب جعبی صاحب سکندر بک صاحب سے میں بات پوچھا ہے یہ آقیب کی بات کو تک لامی ہو رہی ہے آقیب وہ جب ایشیا کپ کا فائنل آ رہے تو میں نے جو آپ نے شروع میں بات کی نا یہ سکلین سے میں نے سوال کیا کہ ہم کس برینڈ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی میں بھی تین سال تک ایک ٹی وی چینل پر بیٹھتا تھا تو اسی قسم کی باتیں کرتا تھا اس برینڈ کے ساتھ بھی ہم جیت رہے ہیں یہ آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ہوئی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں